اللہم علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ نہ ڈوبنے والا درگاہ ہے حاجی علی درگاہ شریف ہے اور دوستو اس بار میں درگاہ پہ گیا تھا تو بہت ہی پانی بھرا ہوا تھا دوپہر کا ٹائم تھا اس لیے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو شوٹ کیا اور آپ درسکوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گا کیونکہ یہ ویڈیو میں بہت ہی محنت اور بہت ہی بہترین طریقے سے سوٹ کیا ہوں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھئے پورا پانی کا طوفان مار رہا ہے لیکن پھر بھی پبلک آ جا رہے ہیں دوستو اور کتنے بہترین طریقے سے یہ درگاہ شریف کا یہی تو خاص مانتا ہے کہ یہ درگاہ شریف کبھی ڈوبتا نہیں ہے اور کتنے بہترین طریقے سے اس ویڈیو کو ہم نے سوٹ کیا ہے کتنی پبلک بھری رہتی ہے یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں کیونکہ لاکھوں کے سنخیہ میں نہیں بلکہ دو تین لاکھوں کے سنخیہ میں بھیڑ رہتی ہے اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ اعلان بھی کرتے رہتے ہیں کہ پانی میں نہ جائیے ورنہ ڈوب جائیں گے لیکن پھر بھی پبلک کہاں مانتی ہے اور پبلک پانی کے نزدیک جاتی ہی رہتی ہے تو آپ لوگ بھی اس درگاہ پر ایک بار جرور جائے حاجی علی درگاہ بہت ہی فیمس درگاہ ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ حاجی علی بابا کی یہ شان ہے یہ کرامتیں ہیں کہ یہ درگاہ نہیں ڈوبتی ہے اسی لئے یہاں پہ لاکھوں کے سنخیہ میں پریٹک جاتے ہیں اور آپ لوگ بیڈیو کو دیکھئے پورا اور بیڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے اور بہت ہی بہترین طریقے سے بیڈیو بنانے میں بہت ہی محنت لگتا ہے آپ لوگ دیکھیں تو جرور لائک کریں دوستو اور پورا بیڈیو دیکھئے اور کتنے بہترین طریقے سے یہ دیکھیں کتنا شاندار گیٹ لگ رہا حاجی علی کا کتنا بھیڑ ہے باہر اور دوستو حاجی علی درگاہ پانی کے بیچوں بیچ میں بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی نہیں ڈوبتا اور یہ ہے حاجی علی درگاہ کے باہر کا پورا جو آنگن ہے پورا چورترہ ہے یہاں پہ کتنی بھیڑ ہے کتنی پبلک جمع ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم رہے گا کہ ابھی حاجی علی درگاہ بن رہا ہے تو بن رہا ہے اس لیے وہ پورا لگا ہوا ہے ابھی ہم ایک بار پھر واپس آپ لوگوں کو باہر کا نظارہ دکھا رہے ہیں کیونکہ واپس ابھی یہ لوٹنے کا ویڈیو ہے تو ہم نے شوٹ کیا تھا آنے جانے کا دونوں ویڈیو اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ اپنے درسکوں کو دکھائے ایک بار اور لوگ حاجی علی کی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس بار میں جب گیا تھا تو بہت پانی بھرا ہوا تھا تو تب ہی ہم نے چھوٹا سا ویڈیو سوٹ کیا تھا یہ پورا اندر کا نظارہ ہے دوستو دیکھیں اندر کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ہم نے ویڈیو کو بھگا کے دکھایا ہوا ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا ہے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے اس لئے ہم نے چھوٹا ویڈیو بنایا ہے اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ اندر کا درگاہ شریف ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب اور لائک کیجئے اور تاکہ جس کو نہ پتا ہو اس درگاہ شریف کے بارے میں وہ جانے اور وہاں پہ جائے اور جا کر جو بھی اس کی چھائے ہمانیتا ہو